ہیلو فرینڈ پاپولی ٹی وی سیریل رب راکھا کہ آگے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ میگلا کو فوٹ فوٹ کے روتا بھی لگتا دیکھ چندن نے رنویر سے پوچھے تھی کہ سوال تو وہیں چندن کے سوالوں کو سن کر اڑے رنویر کے ہوش جی ہاں دوستو اب شوکیپ کمنگ ٹریک میں اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں میگلا اتریجہ کی شادی کی ساری کی ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لے گی لیکن اندر ہی اندر اس کا دل کافی زیادہ دکھی اور پریشان ہونے والا ہے تو وہیں میگلا اپنی چہرے پر جھوٹی ہسی تو رکھ لے گی اور اپنے گھر والوں سے اپنا درد اپنی تکلیف اور اپنے آسو چھپا لے گی جہاں چندن اپنی بیٹی میگلا کے ہستے ہوئے چہرے کے پیچھے کے درد کو دیکھ لے گا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے سمجھ آ جائے گا کی میگلا پوری رات روئی ہے تو وہیں اپنی بیٹی کو یوں دکھی اور اداس نہیں دیکھ پائے گا چندن اور سیدھے سیدھے کرنے والا ہے رنویر کو کال بیل لپشو کیب کمنگ ٹریک میں باہر دیکھیں گے کہ جہاں چندن رنویر کو کال کرے گا اور غصے میں رنویر سے یہ پوچھتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ رنویر آخر تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جب تمہارے دل میں میری بیٹی میگلا کے لیے کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیار تھا تو پھر کیوں تم نے اسے جھوٹا بھروسہ دلایا کیوں اندھیرے میں رکھا کی تم اس کا پانچ سال تک انتظار کرنے کو تیار ہو کیونکہ اسے بڑی بڑی باتیں جب کیونکہ اسے بڑی بڑی باتیں جب تم نے انتظار ہو ہی نہیں پایا تو وہی رنویر چندن کی باتوں کو سن کر اور اس کی سوالوں کو سن کر پوری طرح سے شوق ہو جائے گا میں باپ دیکھیں گے کہ جھرنویر کا گصہ الٹا جندن پر فوٹ پڑے گا اور وہ کہتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ آپ کس انتظار کی بات کر رہے ہیں آپ نے تو خود کہا تھا کہ آپ کی بیٹی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے ابھی وہ اپنے کریئر کو ایمپورٹنس دے رہی ہے اس لئے پاس سال بعد ہی شادی کرے گی لیکن آپ کی بیٹی نے کیا کیا وہ تو اتنی جلدی موو آن ہو گئی کہ وہ تو اس امریکہ والے لڑکے سے شادی تک کرنے کو تیار ہو گئی اور اپنے کریئر کو چھوڑ چھاڑ کے وہ تو مجھے یہ ساری باتیں اتریجہ نے اچھا ہوا بتا دیا پہلے سے ہی کہ میگلا کا یہ سپنا ہے کہ وہ بچپن سے امریکہ جانے چاہتی ہے جہاں جندن کو لگنے والا ہے رنویر کی باتوں سے پورے چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ اور وہ پوچھتے ہوئے نظر آئے گا کہ رنویر تم یہ سب کیا بول رہے ہو کون سا لڑکا اور کس امریکہ والے لڑکے کو میگلا نے شادی کے لیے ہاں کیا دیا ہے میری تو خود کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہیں رنویر انتریجہ کی کہی ہوئی ایک ایک بات بتا دے گا چندن کو اور جس کے بعد چندن کو پتا چل جائے گا کہ آگر انتریجہ کے دماغ میں میگلا کے خلاف کون سی بڑی پلاننگ چل رہی ہے تو وہیں دوستو چندن رنویر کو بتایا گا انتریجہ کی ساری چالوں کے بارے میں اور کہانی میں آئے کر سب آدھا سمور اور تاب سب اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں